نمشکر دوستو میں ہوں پلکت مہون سنگلہ سواغت ہے آپ کا ہمارے شہر میں دوستو آج میں آپ کو پریت روگیوں کے دو امپورٹن لکشن اور بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے شاید کبھی نہیں سنے ہوں گے کہیں بھی حالانکہ جو پیرنومل کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ اس طریقے کی چیزیں بھی دیکھنے کو پریت روگیوں میں ملتی ہیں اس کا کیا ریلیونس ہے یہ بھی میں بتاؤں گا اور کیوں ایسا ہوتا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا پہلا لکشن ہے بہت زور کے ہچکی آنا یہ تیز ہچکی آنا کہ اکثر کہا جاتا ہے ہچکی آتے ہیں کوئی میں یاد کر رہا ہے پر یہاں پہ زور سے ہچکی آنا سنکیت ہوتا ہے کہ وہ جو اندر نیگٹیوٹی بیٹھی ہے جو بھی پیرنومل چیز اندر بیٹھی ہے جو بھی سپریٹ بیٹھی ہے باڈی کے اندر وہ ایک سگنل دے رہی ہوتی ہے کہ میں ہوں یا پھر جب وہ پرویش باڈی میں کرتی ہے تب تیز ہچکی آتی ہے اور اس کا پرویش بیسیکلی ہمارے مو سے ہی ہوتا ہے مو کے دوار کو وہ چوز کرتی ہے پرویش کے لیے تب بہت تیز ہچکی آتی ہے پریت روگیوں کو اکثر سپیسفیک ٹائمنگز بھی اس کے ہوتے ہیں اگر فور ایکزامپل کسی پریت نے ایک پٹیکولر رات کے بارہ وجہ کا سمیں نرداریت کراؤں شریف میں آنے کا تو اسی ٹائم تیز ہچکی آئے گی سوتے وے ہی بندہ اٹھ جائے گا اور اس ہچکی کو لے گا اور وہ اتنی تیز ہچکی ہوگی کہ بگل والے کمرے تک آواز پہنچ جائے گی آپ ڈر جاؤ گے مدلہ سادارن ہچکی نہیں ہوگی تو وہ ایک سنکیت ہوگا ہے بتانے کا کہ کوئی نہ کوئی نیگٹیوٹی اس کی بارڈی میں ہے آ گئی ہے اور اکثر وہ اسی مو کے دوار کو ہی مین اپنی آنے جانے کا سادن رکھے گی دس دواروں میں سے اس لئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس مو کے دوار سے ہی شریف میں اس کا پرویش ہوا ہو میکشم کیسز میں جہاں بھوجن کے مادھیم سے بھوت پریچ چڑھائے جاتے ہیں کسی کے شریف میں تو وہاں مو کا دوار ہی ایک مین دوار ہوتا ہے جس کے دوارہ کوئی بھی پریتاتما شریف میں داخل ہوتی ہے کیونکہ جس بھوجن پہ اس کو بٹھا کے بھیجا جاتا ہے وہ بھوجن بندے نے کھایا بھوجن شریف میں چلا گیا اور اسی کے ساتھ وہ پریتاتما شریف کے اندر چلی گئی ایک مادھیم بن گیا بھوجن تو وہ اسی کو اپنا دوار مانتی ہے آنے جانے کا تو اسی لئے جب اب روز روز تو ٹوٹکا نہیں ہو رہا ایک بار ہی ٹوٹکا ہو گیا آپ کے شریف میں چڑھا دیا گیا اس کے بعد جو اس شریف میں ہوتی ہے تو اگر وہ ایسی آتما ہے جو کسی سیوڑے یا تانترک کے کنٹرول میں ہے جو آتی جاتی رہتی ہے یا سوطہ ہی مرجی سے شریف سے بھار بھی نکلتی ہے چاہے اس نے گھر میں وچرن کرنا ہو چاہے اس نے کوئی اور کام کرنے ہو کہیں جانا ہو چاہے اپنے اس سیوڑے کو بتانے جانا ہو کہ میں نے ایسے ایسے اتنا اتنا ڈیمیج کر دیا ہے پریترول تو وہ باڈی میں سے اگر جو بھار نکلنے کا سادن چوز کرے گی دوار چوز کرے گی وہ مکھ کا ہی چوز کرے گی تو ایسے میں بہت تیز ہچ کی آئے گی ایک دم اتنی تیز ہچ کی آئے گی اس کے آنے پہ بھی باڈی میں اور اس کے جانے پہ بھی اگر وہ آگئی ہے باڈی میں اور تیز ہچ کی آئی ہے اس کے بعد ویسی بات ہے جو پریتر ہوگی ہے عجیب بہیو کرے گا different بہیو کرے گا abnormal بہیو کرے گا ناچنے لگے گا بال پٹکنے لگے گی اگر کوئی لیڈی ہے تیز تیز جھومنے لگیں گے یا پھر گمسم پڑ جانا چپ پڑ جانا کچھ نہ بولنا عجیب برطاو کرنا اکرامک بہت زیادہ ہو جانا تو یہ ایک دوار ان کا نردارت ہو جاتا ہے کیونکہ بھوجن کے مادر سے کھلایا گیا تو وہ اسی دوار کو اپنا مین دوار وہ ماننے لگتے ہیں آنے جانے کے لئے تو اس کے سنکیت الگ الگ ہوتے ہیں پہلا سنکیت میں نے بتایا بہت زیادہ تیز ہچ کی آنا normal کسی کو بھی ہچ کی آرہی ہے آپ پانی پہ لے تو ہچ کی دو جاتی ہے اور normally ہم سب کو ہچ کی آتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ paranormal چیز سے link ہوتا ہے link وہاں ہوتا ہے جہاں already آپ پریت روگی ہیں اور آپ کو جب تیز ہچ کی آتی ہے اس کے بعد اگر آپ کو آویش آرہا ہے یا بہت زیادہ تیز ہچ کی کے بعد آپ abnormal behave کر رہے ہو چلا رہے ہو یا حلہ کر رہے ہو یا ایسی حرکتیں کر رہے ہو جو ایک normal انسان نہیں کر رہا ہوتا اور جب آپ کی وہ ہچ کی بند ہو جاتی ہے یا دوبارہ وہ آتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک سنکیت ہو سکتا ہے بتانے کا کہ وہ پریت آتما شریف میں آ گئی ہے دوسرا لیکشن ہوتا ہے ڈکار آنے کا بہت زیادہ ڈکار آنے کا اتنی ڈکار آنے کا کہ شاید کبھی آپ کو اتنی ڈکار آئی نہ ہو normal way میں ہمیں ڈکاریں آتی ہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے پر آپ کی وہ ڈکاریں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں آپ بھوجن بہت زیادہ کرتے جارے اور ڈکاریں بڑھتی جارہی ہیں بڑھتی جارہی ہیں بڑھتی جارہی ہیں اتنی ڈکار آنے کا ہو گئی ہیں جس کے کوئی حد نہیں ہے دن رات آپ بس ڈکاریں لے رہے ہیں رات بھر آپ ڈکاریں لے رہے ہیں عجیب عجیب آپ اس کے بعد حرکتیں کریں اور جو عباسی کے بعد میں نے عباسی والا لیکشن بتایا اور اس کے بعد abnormal behavior کرنا چلانا جھومنا حلہ کرنا یا اکرامک ہو جانا یا گمسم پڑ جانا سیم اگر ویسے ہی لیکشن ڈکار کے بعد ہو رہے ہیں ہلنے کے شریر کو میں الگ vibration ہونے کے شریر میں چوبھن ہونے کے ہر طریقے سے جیسے کوئی کچوٹ رہا ہے ایک دم سے درد بڑھ جانا شریر میں ایسا انیزی ہون جانا کہ جیسے پرانڈ نکل رہے ہیں شریر سے باہر ڈل پہ بھاریپن ہو جانا اس ڈکار کے بعد اتنا ہو جانا کہ آپ دو منٹ بیٹھ نہیں پا رہے ہو کہ کچھ بھی کرو کچھ ہو رہا ہے تو عجیب abnormal جب بھی آپ کی normal course of life میں جو آپ چیزیں کرتے ہو اس کے linkage میں آکے جب بہت ہی بڑی abnormality آپ کے ساتھ ہونے لگتی ہے abnormally آپ behave کرنے لگتے ہو تو وہ کہیں نہ کہیں ایک سنکیت ہوتا ہے اس negativity سے link ہونے کا normal way میں ڈکار کوئی بھی لیتا ہے پر یہاں ڈکار کا ستر بہت زیادہ ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے بار بار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ abnormally پریتروگی behave کرتا ہے بہت زیادہ abnormally behave کرتا ہے عجیب behave کرتا ہے گھر والوں سے سمحلنا مشکل ہو جاتا ہے یا پھر اس کا درد بڑھ جاتا ہے پریشانی بڑھتی جاتی ہے اور وہ یوں کہہ لی جے کہ اس کو سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور درد اتنا ہوتا ہے کہ پوچھوے مد تو یہ دونوں ہی لکشن اپنے آپ میں لگتے سادھارن ہیں پر اس آدھارن یہ جب ہی ہو جاتے ہیں جب اس کے ساتھ abnormality attach ہو جاتی ہے in behavioral concept اگر behavior کے اگر معنی میں ترازوں میں ان تولیں اور ڈکار اور لمبی عباسی اور ہچکی sorry not عباسی لمبی ہچکی اور ڈکار اگر اس کے ساتھ آپ کو abnormal behavior دیکھنے کو مل رہا ہے تو اپنے آپ نیگیٹیوٹی اسی ٹائم نکل جائے گی کیونکہ وہ پیک ٹائم ہوگا جس ٹائم وہ باڈی میں آتا اس نے پرویش کیا ہوگا یا اپنا اثر دکھایا ہوگا اس کے علاوہ فٹا فٹ دھنی کر دیجئے اس کے اوپر سے آپ دھنی گھما آکے بھی اتارا کر کے دھنی بھی کنڈے پہ جلا دیں گے تو اس سے بھی اس کو آرام آ جائے گا تو یہ دونوں ہی remedy آپ کر سکتے ہیں ہوگی کو اچھا فیل ہوگا اور وہ نیگٹیو ٹی کا جو پیک اٹیک ہوگا وہ اسی ٹائم ڈک جائے گا کیونکہ اکثر یہ ایسی چیزیں کھالی یہ نہیں کہ اس کی مومنٹ ہو رہی ہے اکثر جو مومنٹ ہوتی ہے سپیرٹ کی جو موں کا دوار اس نے چوز کیا تو کوئی بھی بھاری پریت آتما کیونکہ اس پریت آتما کی جو انرجی ہے اس کا جو بل ہے اس کی جو پاور ہے وہ بھی ایف بہت گلت طریقے کی بھاونا سے کھلوار ہوتا ہے پریت آتما دوارہ ایک گلت طریقے کی ان کی انٹینشن ہوتی ہے اور جس نے بھی آپ برا چاہا اس نے بوجن ایک مادیم چوز کیا ہوگا آپ کو خراب کرنے کے لئے اس بوجن کے مادیم سے آئی ہوگی یہ سپیرٹ اور اس نے بھی پھر آپ کے دوار کو ہی اپنا مین دوار مان لیا ہوگا آنے جانے کا یا کوئی بھی کلول کرنے کا تو یہ گلت چیز ہے اس کو ہٹانا اس کو روکنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ بیمار نہ پڑھو آپ کے ساتھ کوئی اور پریت روگ تو ٹھیک ہو ہی ہو اگر اس طریقی کی سمجھ سے آ رہی تو آپ میری دنی ضرور مانگ آئیے چاہے سپر پلاٹین چاہے سپر سپیشل ایکسٹرا اس کو گھر میں جلائیے اس سے اتارا کیجئے روگی کا اور ناریل والے اتارے مانگ وائیے کریہ والے ان سے اتارا ہوگی بچا ہوگا آپ اور ہر طریقے سے ہمیں اس لڑائی کو لڑنا ہے تاکہ ہم ان نیگٹیوٹی پر جیت حاصل کر سکتے اگر آپ بہت زیادہ درد رہتا ہے باڈی میں تو وہاں تیل لگائیں گے وہ چیز چھوڑ دے گی اس ثان کو اور آپ درد چلا سبی کاموں کے لئے ممبائل نمبر 813 033 1007 پہ سمبر کریں ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گے میں ہوں آپ کا دوست مرکت مہان سنگل مل جائیں گے ڈیٹیلز ڈیٹیلز مل جائیں گے